موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے بہت مزے کے اور یمی یمی سی ریسپی بناوں گی جو کہ آپ کے بچوں کو اور بڑوں کو سب کو بہت پساند آئے گی تو آج ہم ڈونرز کی ریسپی بنائیں گے ڈونرز کی ریسپی کو میں آپ کے لئے بہت ایزی اینڈ سیمپل طریقے سے بناوں گی یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتیوں کہ اس کی بریڈ کیسے اچھے طریقے سے اندر تک پکی ہوئی ہے یہ دیکھیں ویڈیو کو پورا باج کیجئے گا کیونکہ میں نے اس میں بہت سی ٹپس اور ٹرکس بتائی ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ کے ڈونرز بہت اچھے بنائیں گے میں نے انہیں 3 ڈیفرنٹ طریقوں سے سرک کیا ہے اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو یہ بھی بتایا ہے کہ پھر آپ انہیں کیسے سرک کریں گے بہت کم ٹائم میں بہت یمی یمی سی ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے اگر ویڈیو پساندہ ہے تو پلیز لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا اور فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ڈونٹس بنانے کے لیے یہاں میں نے دو کپ میدہ لیا ہے آج جو میں یہ کپی یوز کر رہی ہوں وہ نارملی جو ہر گھر میں ہوتا ہے چائے والا وہی ہے تو آپ بھی اپنے گھر کا کوئی بھی کپ لے لی جیے گا ساری میجرنگ اسی کپ سے کر لی جیے گا دو کپ میں یہاں میدے کے لوں گے اور اسے چھان لوں گے دوسرے کپ کو بھی چھان لیتے ہیں اور ون ٹیبل سپون میں اس میں انسٹنٹ ایسٹ ڈال دوں گی یہ ٹیبل سپون بھی وہی ہے جو ہر گھر میں ہوتا ہے آج میں ڈونٹس بنانے کے لیے کوئی بھی میجرنگ کپ اور کوئی بھی میجرنگ سپون یوز نہیں کروں گے اور تھری ٹیبل سپون میرے پاس چینی ہے یہی والا ٹیبل سپون ہے تھری ٹیبل سپون میرے پاس چینی ہے ایک میرے پاس یہاں انڈا ہے یہاں میرے پاس نیم گرم دودھ ہے دودھ آپ نیم گرم لیجیے دوڑھ ہم تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال لیں گے اور اس کی ایک ڈوس ہی ریڈی کر لیں گے جو آپ ایک استعمال کریں گے اسے بھی آپ روم ٹیمپریچر پہ ہی رکھیے گا فریز میں سے نکال کے تو فورا نہ استعمال کیجئے گا اب ہم سپون کو اچھے سے ساپ کر دیں گے اب یہاں میرے پاس ٹو ٹیبل سپون بٹر ہے مکھن ہے لیکن اگر آپ اوئل استعمال کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی استعمال کر سکیں میں یہاں اس میں ڈال لوں گے بٹر ڈال کے تو ہم اس کو اچھے سے بنا لیں گے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں بٹر ڈال دیا مکھن ڈال دیا لیکن اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اوئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس ڈو کو اچھے سے گون لیں گے ایسے ڈو کو میں نے پانچ منٹ اچھے طریقے سے گون لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنی سوفٹ بنی ہے اب ہم اس پر تھوڑا سا اوئل لگا دیں گے اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں میں نے اسے کور کر دیا اب ہم ایک گھنٹے کے لیے اسے رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے میں نے یہاں یہ والا بول یوز کیا ہے لیکن آپ کوئی بھی تھککن والا کنٹینر یا بول ہو جو بھی آپ کے گھر میں پلاسٹک کا یا دوسرا وہ استعمال کر لیجئے گا اب ہم اسے ایک گھنٹہ کے لیے رکھ دیتے ہیں اس ڈو کو آپ روم ٹمپریچر پہ یا پھر کیچن میں ہی رکھئے گا فریج میں نہ رکھئے گا اب ہم یہاں چوکلیٹ گلیس ریٹی کر لیں گے اس کے لیے میں یہاں پسی ہوئی چینی لے رہی ہوں 3 ٹیبل سپون یا پھر 4 ٹیبل سپون قریب 4 ٹیبل سپون اب میں اس میں 2 ٹیبل سپون کوکو پورڈا ڈالوں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے تو اس کا ایک لیک برسہ بنا لیں گے میں ٹیبل سپون سے ڈال رہی ہوں کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے ڈال کے اس کو میکس کریں گے گلیس ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہم نے اپنی ڈو کو رکھا تھا اب یہ دیکھیں سائز میں تقریباً ڈبل ہو چکی ہے اب ہم اسے کھولتے ہیں اب ہم اس میں سے تھوڑا سی ایر نکال لیتے ہیں اب ہم اسے اپنے کاؤنٹر پر نکال لیتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ ڈو چپک رہی ہے تو آپ یہاں تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیں اب ہم اچھے سے اس کو تھوڑا رول کر لیتے ہیں اب میں اس کو درمیان میں سے کٹ کر لوں گے اب ہم اس کی پیڑے کٹ کر لیتے ہیں جتنے جتنے ہمیں بنانے ہیں ڈو نٹس اب ہم ان کی پیڑے بنا لیتے ہیں ایسے پیڑے بنا بنا کے تو ہم یہاں ان کو رکھتے جائیں گے کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیں گے تاکہ وہ ساتھ چپکے نہیں میں پیڑے بنا چکی اب ہم انہیں کسی بھی رمال سے کور کر دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے 20 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے پیڑے بھول چکے ہیں اب میں نے یہاں ایک پیڑا سپرٹ کر لیا میں یہاں ایک پیڑے لوں گے اس کی ہیلپ سے اسے ایونلی ایسے کر کے تو تھوڑا سا پریس کر لیں گے ہلک آسا میں نے پلیٹ کی ہیلپ سے ایونلی پریس کر لیا ہے اب ہم کوئی بھی ڈھکتن وغیرہ لیں گے لے کے اس میں یہاں پہ ہم اسے رکھ کے تو یوں پریس کر لیں گے تو نکل گیا ہمارا ڈونٹ بہت اچھا سا تیار ہو گیا ہمیں کسی بھی ڈونٹ کرر کی ضرورت نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں نہ ہی ہمیں اسے رول کرنا پڑا ہماری ڈو کو بہت ایزی لی ہمارا ڈونٹ بن کے تو تیار ہو گیا ہے اب یہاں میں نے ایک سادہ پیپر لیا ہے آپ سادہ پیپر لے لیں بٹر پیپر لے لیں میرے پاس تو بٹر پیپر بھی ہے لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے یہ ایک پیپر لے رہی ہوں اسے میں نے لے کے تو ایسے کٹ لیا ہے اب ہم اپنے ڈونٹ بنا کے تو ایسے اس کے اوپر رکھتے جائیں گے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ یہ بہت سوفٹ ہوتے ہیں تو اٹھانے میں ہمیں پرابلم نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی شیپ جو ہوگی وہ خراب ہوگی اب میں ایسے ہی بنا بنا کے سارے تو یہاں رکھتی اب ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے فیفٹین منٹ کے لیے پھر سے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے ڈونٹ جو ہیں وہ بہت فلفی فلفی سے بنیں پندرہ منٹ ہو چکے ہم نے ان کو کور کیا تھا اب ہم اپنے ڈونٹس کو فرائی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے اوئل اوپر رکھ دیا تھا لیکن میں یہاں چھوٹا سا ایک پیس ڈال کے پہلے چیک کر لیتی ہوں کہ اوئل کیسا گرم ہے اوئل ہمیں بہت ہلکا گرم چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں چاہیے کہ ڈالتے ہی ڈونٹس ہمارے جل جائیں اب ہم ان کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا ہے بس ایسا ہی کلر ہمیں ان سب پہ چاہیے ہمارے ڈونٹس کو دونوں طرف سے اچھا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے ہمیں نکال لیتے ہیں ان کو آپ کبھی بھی ٹیشو پہ نہ نکال لیے گا کچھن ڈاول پہ مت نکال لیے گا بلکل بھی انہیں آپ کسی بھی چھننی میں یا پلیٹ میں نکال لیے گا کیونکہ اگر آپ ٹیشو میں نکال لیں گے تو یہ بہت سوفٹ ہو جائیں گے اور آپ کی ریسپی ساری خراب ہو جائے گے دیکھیں الحمدلللہ کلر دیکھیں آپ ان کا اب یہاں میرے پاس چیننی ہے تو یہ تھوڑے گرم گرم ہے ہلکا سا ہمیں سے چیننی لگا لیں گے اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو چیننی تو ہر گھر میں مجود ہوتی ہے اب ہم نے جو چوکلیٹ گلیس ریڈی کر کے رکھی تھی یہ دیکھیں اب ہم اوپر بھو لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ لگ چکے اب ہم یہاں اسے پلیٹ میں رکھیں گے اب یہاں میرے پاس پسے ہوئے پادام اور پستہ ہیں تھوڑے سے میں یہ اوپر ڈال دوں گے میں نے اس کے اوپر پستہ پادام لگا دیا ہے ایک اور ڈون پر میں نے گلیس لگا کے رکھ لی اب یہاں میرے پاس یہ دیکھیں کلر فور گلم سلیس ہیں میں یہ ڈال دوں گے اوپر میں نے آپ کو 3 ڈیفرنٹ آئیڈی آئیز دی ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ وہ لگا لیں اگر گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو آپ اوپر چینی ڈسٹ کر لیں اسے بہت اچھا فلیور بنتا ہے موسیقی موسیقی میں نے 3 ڈیفرنٹ آئیڈی آز کے ساتھ یہ آپ کے سامنے پیش کی ہے آپ اسے بنائیے گا اور مجھے بھی رسپونس دیجئے گا کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا رکھئے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ